پاکستان کے ریر بورڈ پی سی بی کے نئے چیئرمین رمیز راجاب افیشلی اناؤنس ہو چکے ہیں اور آپ کو چند دن پہلے ہی بتا دیا تھا وہیں پروفیسر محمد عفیز سب سے زیادہ پرشان ہے بہت سے لوگ شاید خوش ہوں گے جب سے یہ پی سی بی چیئرمین بنے ہیں مگر پروفیسر محمد عفیز کے فینز اور پروفیسر محمد عفیز خود آج کافی زیادہ گلٹی فیل کرے ہوں گے کیا وجہ تھی دونوں میں کیسے لڑائی ہوئی کہاں پہ ہوئی کیا وجہات تھی یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں اور ساتھ ہی کیا پروفیسر محمد عفیز آپ پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے یا ڈائریکٹ بات یہ ہے کہ رمیز راجہ ان کو ٹیم میں رہنے دیں گے سو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جب یہ خبر میں نے آپ کو بتائی کہ چیئرمین پی سی بی اب رمیز راجہ ہوں گے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں احسان مانی کو ایکسٹینشن مل جائے گی یا وہ ایکسٹینڈ کر لیں گے ایک سال کے لیے مگر میں نے کہا کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے وہ خود اگاہ کر چکے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان کو کچھ نیوز پھر بعد میں آئیں کہ شاید وہ کنٹینیو کریں مگر اب افیشلی اناؤنس ہو چکے آپ سن چکے ہوں گے کہ احسان مانی ریزائن دے چکے ہیں اور انہوں نے اپنا لیڈر پرائیم نیسٹر عمران خان کو بھیج دی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ میں مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا اور ایک اور بات کہ پہلے ہی انٹرویو لے چکے ہیں رمیز راجہ کا پرائیم نیسٹر عمران خان اور ان کو بتا چکے ہیں کہ آپ اپنے معاملات سنبھالنا شروع کر دیں اور آپ اکستان کے ریبورٹ کے نئے چیئرمین ہیں محمد عفیز انسلٹ رمیز راجہ یہ وہ ٹائم ہے جب رمیز راجہ نے کہا تھا کہ جو بھی اولڈ کھلاڑی ہیں یا کافی زیادہ ایج ہو چکی ہیں تو ان کو خود ریٹائرمر لے لینے چاہیے عزت سے اور ینگ سٹرز کو چانس دینا چاہیے اسی کے بعد حفیز نے بڑی اچھی پرفارمسز دی اور نہ صرف بیٹ سے جواب دیا تھا بلکہ پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ رمیز راجہ کی بات ہی چھوڑیں آپ رمیز راجہ کرکٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ ویسی بھونگیاں مارتے ہیں اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑیں وہ تو جتنی کرکٹ اویرنس رکھتے ہیں اس سے بہتر میرا بارہ سال کا بچہ کرکٹ کے بارے میں جانتا ہے ان کی باتوں پر آپ یقین نہیں کیا کریں اور وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی کوئی لاجک نہیں ہوتی اب یہ وہ ٹائم تھا جب رمیز راجہ نے کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو جنگسٹرز کی ضرورت ہے ہم فیوچر کے اندر اگر اچھا پر فارم کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہمیں رسک لینا پڑیں گے اور جنگ کھلاریوں کو پاکستانی ٹیم میں ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ دو تین چار سال میں سیٹل ہو جائیں پروفیسر محمد حفیز ہو گیا یا آپ کو باز ملک ہو گیا یہ فیوچر نہیں ہے ان کا ان کے ساتھ آپ فیوچر میں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے تو آپ نے اگر لمبا سوچنا ہے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے تو آپ نے حفیز اور ملک کو ٹیم میں شامل نہیں کرنا اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب انہوں نے اس چیز کو پروف کر کے دکھانا ہے یعنی رمیز راجہ نے پروف کر کے دکھانا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں صرف میرٹ پر لڑکے کھیلیں گے صرف ینگ لڑکے کھیلیں گے جو کہ پاکستانی ٹیم کو زیادہ دیر تک سرف کر سکتے ہیں اور سپیشل بات یہ ہے کہ جن کا ڈسپلن ٹھیک نہیں ہے وہ پاکستانی ٹیم میں کبھی نہیں آنے چاہیے یعنی جس پہ ایک دفعہ کوئی الزام لگا تو اس کے بعد اس کے لئے کرکٹ بند ہو جانی چاہیے وہ دوبارہ شجیل خان محمد آمیر یا کسی بھی اور کرکٹر کی طرح پاکستانی ٹیم میں واپس نہیں آنا چاہیے دمیز راجہ سخت خلاف ہے اس چیز کے اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی پلیئر جو ڈسپلن کی خلاف عرضی کرے گا وہ دوبارہ ٹیم میں نہیں آئے گا اور یہ گوڈ نیوز ہے